پاکستان میں صرف ایک لیڈر ہے جس نے پچاس لاکھ بچوں کو پڑھایا وہ شور نہیں مچاتا خاموشی سے محنت کرتا ہے اور اس کے کام بولتے ہیں شاندار کارناموں کے باوجود اس عظیم لیڈر کو بے بنیاد الزامات اور کردار کشی کا سامنا رہا لیکن آج میں آپ کو اس محسن کے بارے میں ایسے حقائق بتاؤں گا جو سب کی نظر میں نہیں آتے اس نے پنجاب سکلز ڈیولپمنٹ پرگرام کے نام سے ایسے بے مثال پرگرام کا آغاز کیا جس میں پسماندہ طبقات کے پانچ لاکھ سے زیادہ نوجوانوں کو وکیشنل ٹریننگ، انٹرپرنیورشپ اور ڈیجٹل پرگرام میں شامل کیا گیا ان اقدامات سے یہ لاکھوں نوجوان برسر روزکار ہو کر پاکستان کی ورک فورس کا حصہ بنے اس پرگرام میں دو لاکھ سے زیادہ خواتین بھی ہیں اس سے بھی شاندار بات کہ یہ سب کچھ فری تھا اس سوچ کے ساتھ کہ پاکستان کا کوئی بھی نوجوان وسائل کی کمی کے باعث تعلیم سے محروم نہ رہے اس عظیم لیڈر نے پنجاب ایڈیوکیشن انڈاؤنمنٹ فنڈ شروع کیا اس پرگرام کے تحت وطن عزیز کے ساڑھے چار لاکھ نوجوانوں کو سکولرشپ کے ذریعے عالی تعلیم ایداروں میں پڑھنے کا موقع ملا ہمارے اس محسن نے ڈینش سکول کے موڈل پر نیا والی، بہاولنگر، رحیم یار خان، اٹک، ڈی جی خان اور راجنپور سمیت پاکستان کے پسماندہ ترین علاقوں میں بچوں اور بچیوں کے لیے عالمی میار کا سکول سسٹم شروع کیا ان سکولوں میں دس ہزار بچوں کو عالمی میار کی تعلیم بلکل فری دی جاتی ہے ان میں سے پچاس فیصد لڑکیاں ان علاقوں سے تعلق رکھتی ہیں جہاں کی تین فیصد سے بھی کم بچیاں سکول جاتی ہیں یہ لیڈر ہم سب کے لیے امید کی کرن ہے حقیقی معنیوں میں ایک بے لوس اور مخلص انسان جو وعدوں سے زیادہ کام کرنے پر یقین رکھتا ہے آپ کے خیال میں یہ لیڈر کون ہے؟ یہ لیڈر ہے میاں نواز شریف یہ ملک بچا لو یہ ملک بچا لو جب قوم پہ وقت کڑایا دل میں ایک نام